اگر آپ گوڑ موننگ سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اچھا سر پہلے تو ایک سوال یہ ہے آپ کو ہرش بولا جائے یا ہرشا 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 کیونکہ وہ کئی بار میں سوچتا تھا آپ کی بار سر کو پوچھوں گا آپ کی بار سر کو پوچھوں گا ہر بار بھولیا تو ہرشا بھولیا تو ہرشا بھولیا تو ہرشا بھولیا تو ہرشا سر بہت سواگت ہے آپ کا دھنیوان سر آپ برائیں جرہ بازار کے ڈائریکشن کے بارے میں بہت چار اوپر نیچے ہو گیا بلیڈ پریشر بڑھ گیا کم ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب لگا ہے تھوڑی شانتی ہوئی ہے کیا سمجھا جائے آگے کیسا رہے گا بازار دیکھئے جو وولٹیلیٹی پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملا ہے وہ شاید ایک طرف سے تھوڑا بہت کم ہوتے نظر آ رہا ہے لیکن ضرور سب کے فوکس اسی پہ رہے گا کی کیابینٹ کے فارمیشن کے اوپر اور کون سے کون سے منسٹریز کس کو ملیں گے اس کے حساب سے لوگ ایک طرف سے دل نہ کریں گے کہ کیا پولیسیز میں کچھ بدلاب رہے گا یا وہی پولیسیز جو پچھلے دس سال سے چل رہے ہیں وہ ہی آگے بڑھے گا اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ آگے چار پانچ ہفتے میں شاید یونین بجھت بھی آئے گا اس سال کا جو فل بجھت رہے گا اور اس کے اوپر بھی کافی نظر رہیں گے تو یہ دو ایونٹس ہیں جو شورٹ ٹم ایک طرف سے مارکٹ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگ ٹم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی نیگٹیو نہیں دکھائی دے رہا ہے ہمارے جو جی ڈی پی گروہ ریٹ ہے وہ آٹھ پرتیشت سے زیادہ گروہ ہوا ہے پچھلے سال اور اس سال بھی ٹھیکٹا کرنا چاہیے کوپریٹ فنڈیمنٹلز بہت اچھے ہیں ارنیگز گروہ تراجیکٹری دیکھتے ہیں تو نیفٹی پچھلا سال 20% سے بھی ادھک ارنیگز گروہ دکھایا ہے اور اگلے دو سال 14 سے 16% کا ارنیگ سلوٹ کا ایکسپیکٹیشن اوائل پرائزز ایک دم بینائن ہے کوئی وہاں پہ چندہ کی وشائی نہیں انفلیشن ایک طرف سے کاؤبو میں ہے تو انٹریس ریٹ بھی سٹیبل رہنا چاہیے یا تھوڑا بہت نیچے بھی آ سکتے ہیں تو اوبرال جو فنڈیمنٹل سے وہ سب بہت سٹرانگ ہے اور اگر پولیسی مومنٹم بڑکرار رہے گا تو ہمارے حساب سے لگتا ہے کہ ایک طرف سے مارکٹ میں بھی سٹرانگ رہنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ چار پانچ ہفتے تک تھوڑا بہت اتار چڑھا ہو دیکھنے کو ملے اوکے تو تھوڑا اتار چڑھا ہو آگے آنے والے سمیے میں ان پولٹیکل ٹرگرز کے چلتے دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا منڈیٹ آیا ہے ایک طرف اگر کلیر کٹ بی جے پی اپنے دم پر بناتی سرکار اور اب گڑ بندن کے ساتھ بند رہی ہے تو کیا بازار کی رفتار پر کوئی اثر پڑے گا پہلے جس طرح کی ایک طرف آپ بڑھیا اناب شناب تیجی ہوتے تھے جو ویلیشنز جو پی ملٹیپلز مل رہے تھے کیا اس میں کہیں کوئی کمی آنے کی سمبھاؤنا ہے اور دوسرا کیا ایف آئیز جو تھوڑے سے روٹھے ہوئے ہیں اب ان نتیجی کے بعد تھوڑا اور لمبا سمیل لگائیں گے واپس آنے میں دیکھئے اگر آپ پچھلے پانچ یا چھ مہینے دیکھتے ہیں تو ایف آئیز کا ایک طرف سے سیلنگ ہی ہوا انڈیا مارکٹس میں کچھ ہفتے تک خریدتے ہیں لیکن اگر اگر نمبر دیکھتے ہیں تو وہ نیگیٹیو ہے تو یہ زیادہ تر اسی کارن سے ہے کہ ہمارے جو ویلیویشنز سے وہ مہنگے ہیں چائنا، ٹھائیوان، پوریا یہ سب کو اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو ایک طرف سے جو ویلیو ٹریڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے تھوڑا بہت پیسہ اس مارکٹس میں گئے ہیں اور انڈیا میں نہیں ہیں لیکن اگر آپ سٹرکچرل انویسمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اگر ایف آئیز کا اگر نیکسٹ تری فائی ویرز کا انویسمنٹ ہورائزن ہے وہ تو بلکل انڈیا کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے حساب سے کہیں نہ کہیں جا کے پیورسل دیکھنے کو ملے گا کیا پی ڈی ریٹنگ ہوگا یا ری ریٹنگ ہوگا اس کے اوپر تو لگتا ہے کہ بجٹ اور خوڑا بہت پولیسیز کے جو ایک روڈ مپ ملے گا اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ میجر جو پولیسی مومنٹم ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کہ خوڑا بہت پیکس ادھر ادھر ہو سکتے ہیں پیریفیری میں لیکن جو مین فوکس ہے جیسے کہ آفورڈابل ہاؤزنگ ہو گیا انفرسکچل ڈبلپمنٹ ہو گیا پور سیکٹرز میں جو ایکسپیکٹیڈ انویسمنٹس ہیں مین فوکس ہے یہ سب تو کنٹینیو رہے گا تو اس حساب سے لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرائیس ٹو آننکس ملٹیپل پہ یا ویلیویشن میٹرک پہ بہت فرق پڑے گا ضرور یہ ہے کہ اگر آپ چناؤ کو بھی ایک بار سائیڈ میں رکھتے ہیں تو ہمارے مارکٹس تو مہنگے ہی تھے اس حساب سے تھوڑا بہت والٹیلیٹی تو ایکسپیکٹیڈ ہی تھا اور شاید یہ جو اگزٹ پول کے بعد جو نتیجہ آیا ہے اس میں وہ ایک ٹرگر مل گئے لیکن آدھوائز ایکنومک فنڈیمنٹلز اور کوپریٹ فنڈیمنٹلز تو ابھی بھی بہت اچھے چاہتے ہیں پرسپیکٹ سار آجتا سار اب چناؤں کے بعد کیا کسی طرح کے کوئی بدلاؤ آپ پورٹفولیو میں کر رہے ہیں کہیں کوئی سیکٹرز ایسے ہیں جہاں وجن بڑھا رہے ہیں کہیں ایکسپوجر کم کر رہے ہیں کیا سٹریٹیجی آپ کی ہے نہیں ایسے سگنیفیکنٹ چینجرز تو نہیں ہیں لیکن پورٹفولیو کا جو رسک بینیش کرنا ہوتا ہے تو اس حساب سے کبھی کبھی ویلیویشنز مہنگے لگتے ہیں تو ہم نے تھوڑا بہت پروفیٹ بک کیا ہے کوئی الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم مہینے میں تھوڑا بہت پروفیٹ بککنگ کیے تھے across schemes اور وہ ویٹ کو تھوڑا بہت ہم فنانشلز اور کنزیومر میں شیفٹ کیے ہیں لیکن یہ پورٹفولیو کا رسک مینجمنٹ کا ایک ایک ایگزامپل ہے اس کے علاوہ ایسا کچھ ہے کہ ہمیں کوئی سیکٹر میں بہت زیادہ نیگیٹیو فنڈیمنٹلز میں کوئی دکھائی دیا اس لیے ہم نہیں کیا ویلیویوشن ضرور انڈسٹریل پاکٹ میں تھوڑا بہت بڑھ گیا تھا اور وہ ہی پہ ہم نے پروفیٹ بک کر کے دوسرے سیکٹر میں لکھے گئے اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے رائے پورے سیکٹر میں بہت زیادہ بدلاؤ کی ضرور ہے بھی نہیں فریش پیسہ لگانا ہو انویسٹرز کو کیا سٹیٹیجی رکھنی چاہیے لارج کے مٹ کیپ سمال کیپ یا پھر آپ کے ملٹی کیپ فرنڈ کیا کیا پریفر ہونے چاہیے اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو لارج کیپ جو ویلیوییشن سے بلکل ہسٹارکل ایویشن کے خوڑا بہت اوپر نیچے چل رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ویلیویشن رسک نہیں ہے اگر آپ لمسم بھی کرنا چاہتے تو لارج کیا یا لارج کیا فنڈز جو ٹیکسی کیا ہو گیا وہاں پہ اتنا رسک نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کو صرف میٹ کیا پہ سمال کیا میں نیویش کرنا ہے تو ہمارے حساب سے لگتا ہے کہ بہت سٹیگر اپروش رکھنے چاہیے اور انویسمنٹ horizon بھی لمبا ہونا چاہیے کیونکہ کریکشن کے بات بھی اس سیگمنٹ میں مہنگے ہیں تو کوئی بھی کارن سے وہاں پہ کریکشن آ سکتے ہیں سائیڈ ویس مارکٹ مومنٹ دکھائی دے سکتا تو اس حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ جو لارج کیا ٹیلٹ پورٹفولیو میں ہونا چاہیے اس سے کافی اچھا ایک پورٹفولیو تھوڑا ڈھل بھونا چاہیے پرفیکٹ یہ آپ کے لئے آئے اس وقت آتی لئے بہت بہت دھنیواد ہرشا اپادی صاحب آپ نے سکتے وستار سے ہمیں بتایا موسیقی